شیخ اکبر ابن العربی کا پورا نام محمد بن علی بن محمد ابن العربی التائی الحاتمی الاندرسی تھا مشرق والے آپ کو ابن عربی کہتے ہیں جبکہ مغرب میں آپ ابن العربی اور ابن سراکہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ الاکبر کے لقب سے ہوئی اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا آپ اندرس کے شہر مرسیہ میں ستائیس رمضان المبارک پانسو ساٹھ ہجری مطابق گیانہ سو پینسٹ ایسمی کو ایک موجز عرب خاندان میں پیدا ہوئے جو مشہور زمانہ سخی حاتم تائی کی بائی کی نسل سے تھا آپ کے والد مرسیہ کے اصل حاکم محمد بن سعید مرزنش کے دربار سے منسلک تھے ابن عربی ابھی آٹھ برس کے تھے کہ مرسیہ پر مہدون کے قبضہ کرنے کے نتیجے میں آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی کیونکہ اشبیلیہ پہلے سے مہدون کے ہاتھ میں تھا اس لئے آپ کے والد نے لشبونہ حالیہ پرتغال کا دار الحکومت لسبن میں پنا لی البتہ جب ہی اشبیلیہ کے امیر ابو یعقوب یوسف کے دربار میں آپ کو ایک معزز عہدے کی پیش کش ہوئی اور آپ اپنے خاندان سمیت اشبیلیہ منتقل ہو گئے جہاں پر ابن عربی نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا قرآن حدیث کی ابتدائی تعلیم آپ رحمت اللہ علیہ نے والد سے ہی حاصل کی پھر پانسو اٹسٹھ ہجری میں اشبیلیہ جا کر ابو بکر بن خلف سے فقہ حدیث اور تفسیر کا درس لیا اٹھانہ سال کی عمر میں ابن رشت سے ملنے کے لیے کرتبا گے بچبن سے ہی نیکی عبادت سچائی ذہانت اور سچے خوابوں کی بنا پر آپ رحمت اللہ علیہ مشہور ہو گئے عالم شباب میں نظم و نصر پر یک سا قدرت حاصل تھی عموماً فی البدی یا شیر کہا کرتے خلافت عثمانیہ کے بانی جنگ جو ارترول غازی کے پیچھے اللہ پاک نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈوٹی لگائی تھی وہ شیخ مہی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ تھے جو اندرس ارترول غازی کی روحانی ملد کو پہنچے تھے ابن العربی کی علمی قصر کا اندازہ لگانے میں سب سے بڑا مسئلہ ان کی کتب کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا ہے مولانا عبد الرحمان جامی نے آپ کی تصانیف کی تعداد پانسو بتائی ہے اسماعیل پاشا بغدادی نے چار سو پچتر کتابوں کے نام لکھے ڈاکٹر حسن جہانگیر نے اپنی کتاب مہی الدین ابن العربی حیات و آثار میں پانسو گیارہ کتابوں کو شامل کیا ہے عثمان یہیہ نے اپنی کتاب مول فاتح ابن العربی جو کہ فرانسی زمان میں لکھی گئی ہے میں 840 کتب کے نام گنوائے اگرچہ حضرت ابن العربی کا کمبہ حضرت امام مالی کا پیرو تھا لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے چونکہ مختلف مقاطع فکر کے علماء سے تلیم حاصل کی تھی اس لئے آپ رحمت اللہ علیہ خود کو کسی ایک کا پوبند نہ رکھا آپ کو فلسفہ تصوف اور الہیات اثار اور راموف کے مطالعے میں جو گہرائی حاصل ہوئی وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی آپ کی کشفہ کفائیات مسلم ہیں آپ افریقہ مصر مکہ اور بغداد میں بھی مقیم رہے لیکن دمشق میں مستقل رائش اختیار کی آپ کے فلسفانہ عقائد کی وجہ سے ایک طبقہ آپ کا دشمن ہو گیا چنانچہ آپ کو زہر دینے اور قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی آپ کی تصانیف تین سو سے بھی زیادہ ہیں لیکن اس میں بیان چودہ اکثر فلسفے دنیا کے مشکل ترین فلسفوں میں شمار ہوتے ہیں تاہم آپ نے اپنے عقائد کو قرآن و حدیث کی مدد سے بیان کیا جو قابل فخر ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے چند اقوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک علم کی بنندیوں کو نہیں چھو سکتا جب تک کہ کلام اللہ اور رسول اللہ کی تعلیم پر پوری طرح عمل نہ کرے اور تمام قدیم پیغمبروں کی الہامی تعلیم کا احترام نہ کرے جو شخص اللہ تعالیٰ کے قوانین کی نافرمانی کرتا ہے اسے کبھی حقیقی عزت حاصل نہیں ہوتی چاہے اس کی شہرت آسمانوں کو چھوٹی ہو کسی آدمی کی سب سے بڑی خوبی اپنے دشمنوں سے نرم دلی کا پرتاؤ ہے چھے سو بیس ہجری میں آپ نے دمشق کو اپنا وطن بنایا جہاں کہ حاکم الملک العادل نے آپ کو وہاں پر آ کر رہنے کی دعوت دی تھی وہاں پر آپ نے اٹھتر سال کی عمر میں اٹھائیس ربیل آخر چھے سو اٹھتیس ہجری مطابق بارہ سو چالیس اسوی کو وفات پائی آپ کی تدفین جبل کاسفین میں کی گئی جو آج تک مرجعو خاص و عام ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس طرح کی اور معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں خدا حافظ فی امان اللہ